اسلام علیکم ناظرین چینلز ڈی مونٹائز ہو رہے ہیں اور جب ہمارا چینل گروہ ہونے لگتا ہے تو اچانک یوٹیوب کے طرف سے ایمیل آتا ہے کہ آپ کا چینل ڈی مونٹائز ہو گیا ہے ری یوسٹ کانٹینٹ کی وجہ سے تو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو نئے نئے ہیں یو یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں یا یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں یا جن کا چینل ابھی ابھی مونٹائز ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو ان کے لیے مفید ثابت ہونے والا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اسکیپ نہیں کرنا ہے اور دوستو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو ملتی رہیں اب دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے رییوز کنٹینڈ ہے جس کی وجہ سے میرا یوٹیوب چینل ڈی مونٹائز ہو گیا ہے اور میرے وائی ٹی اسٹوڈیو سے مونٹائزیشن آپشن کو بند کر دیا گیا ہے اور ڈالر کا جو نشان لوگو آتا ہے وہ بھی آف ہو گیا ہے تو دوستو یہ ایمیل مجھے ملا ہے اٹھائیس اپریل دو ہزار بائیس چھ بج کر چھتیس منٹ پر یہ ایمیل مجھے ملا ہے اور اس میں لکھا ہے اوپر اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکریٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا چینل مونٹائز کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے آپ مونٹائز کے لیے کس طرح اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ری اپلائے فار مونٹائزیشن اس کے لیے مونٹائزیشن پیج میں ہمیں جانا ہوگا اور وہاں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایسے کون سے کنٹینٹ ہے یا ایسے ویڈیوز ہے ہمیں ان پر ایڈٹ کرنا چاہیے اور ان کو ریموو کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں ایڈٹ کرنے کے لیے یہ ہدایتیں دی گئی ہے اور اس کے لیے ہمیں ان تھرڈی ڈیز یو لی سی دا آپشن تو ری اپلائے آن دا مونٹائزیشن پیج جب آپ اپنے چینل کا پورا ریویو کریں گے ان میں ری یوز کنٹینٹ کو ہٹائیں گے تو تھرڈی ڈیز کے بعد مونٹائزیشن پیج پہ ایک بٹر ری اپلائے کا اوپن ہو جائے گا اور آپ دوبارہ مونٹائزیشن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مونٹائزیشن پیج پہ جانا ہوگا تو اس میں اور کیا مزید ہدایتیں دی گئی ہے اور ہمیں ری اپلائے کرنے کے لیے کیا کھنا چاہیے اپیل آر ری اپلائے فار مونٹائزیشن نمبر دو پہ اگر آپ اپیل کر سکتے ہیں اور ری اپلائے مونٹائزیشن اپیل آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی آپ نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ وہ سارے کے سارے آپ کے کریئیشن ہو آپ کے اوریجنل ہو اس میں آپ نے کسی سوشل میڈیا نہیں اٹھایا ہو یا کئی سے ڈاللوڈ نہیں کیا ہے تو آپ اپیل کر سکتے ہیں لیکن پانچ منٹ کے اندر اندر وہ اس میں ساری ہدایتیں جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سٹارٹ اپیل کر سکتے ہیں آپ کو یقین ہے کہ ری ایوز کنٹر آپ نے استعمال نہیں کیا ہے تو آپ ویڈیو بنا کر ان کے لیے ویڈیو اپیل کر سکتے ہیں چودہ دنوں کے اندر اندر اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو تیس دن کے لیے انتظار کرنا پڑے گا اور آپ کو اپشن نمبر دو میں ایڈٹ یور چینل اینڈ ری اپلائے اس کے بعد جب آپ ویڈیو ڈیلیڈ کریں گے تو اس سے ظاہر ہے آپ کا ویوز بھی کم ہو سکتے ہیں اور آپ کے سبسکرائبر بھی کم ہو سکتے ہیں اور آپ کا واج ٹائم جو چار ہزار گھنٹے وہ بھی کم ہو سکتے ہیں تو اس لیے یوٹیوب کو نے کہا ہے کہ یہ پالیچیز برقرار رہے گی مونیٹائیڈیشن کے لیے کیونکہ ظاہر ہے جب مونیٹائیڈیشن ہوتا ہے تو اس پہ کافی واج ٹائم ایسے ویڈیوز بھی آ جاتے ہیں ری ایس کنٹینٹ میں ہمیں ان کو ڈیلیڈ کرنا پڑے گا یعنی چینل کی صفحہ کرنا پڑے گی اور ایسے ری ایس کنٹینٹ جس کی وجہ سے ہمارے چینل کو ڈی مونیڈائیز کر دیا گیا ہے تو ایسے ویڈیوز بھی آئیں گے جن پہ واج ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس طرح چار ہزار جو واج ٹائم ہوتا ہے گھنٹے وہ بھی کم ہو سکتا ہے اور جو سبسکرائبر ہے وہ بھی کم ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ شرطیں برکہ رہے گی یہ کیونکہ یہ جب چیزیں چاروں جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ہزار سبسکرائبر پلس چار ہزار آورس اور اس کے بعد تو ویریفکیشن نیچے نو کاپی سٹرائک کمیونٹی کوئی بھی ہے تو اس کے ڈیلیٹ کرنے کے بعد اگر یہ برکہ رہتے ہیں تو آپ ری اپلائی کے لیے جو بٹن ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو یہ ظاہر ہو جائے گا تو اس پہ ابھی سے آپ اپنے چینل کا ریویو کریں اور اس میں آپ دیکھیں گے ایسے کونسے ری یوسٹ کنٹینڈ ہیں تو ہمیں ان کو ریمو کنا چاہیے کیونکہ اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا تو آپ کا چینل ری مونٹائز ہی رہے گا آپ کا مونٹائز نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے تو آپ کو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا جو آپ کے ای میل میں ہے جو میں نے آپ کو ای میل دکھایا کہ اس میں انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ آپ نے ایسے ویڈیو نہیں اپلوڈ کرنے ہیں جو آپ نے کہی اور سوشل ویب سائٹ سے لیے ہیں تو ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ناظرین یہ آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں کمیس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور واشنگ اللہ نگا بھان